چلو دوستو اندر چل کے دیکھتے ہیں ہم یہ گفہ کتنی لمبی ہے تو میں آپ کو بتا دیں اس قلعے میں تین گفہ ہی ہیں تو ایک فلور کو جاتی ہے ایک پٹیالا کو اور ایک لہور کو تو بنے رہی گا پوری بیڈیو میں پوری ہسٹری بتائیں گے تو دوستو ہم قلعے کے آگے کھڑے ہوئے ہیں ابھی تو یہ قلعہ کس نے بنوائیا اور کتنا پرانا ہے اور اندر اس کے کیا کیا ہے وہ سبھی کچھ آپ کو میں بتاؤں گا پوری ہسٹری تو ہم اندر چلتے ہیں اور اس قلعے کے اندر بھی ایک قلعہ ہے میں آپ کو بتا دوں گا تو ہم یہ دیکھو کافی پرانا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پندر ہی صدی میں بنا ہوا قلعہ ہے لگ بگ پونے چھے سو سال پرانا ہے تو اب ہم اندر چلیں گے تو اس کی بنابت اور اس کے اندر کیا کیا ہے وہ سب ہی دیکھیں گے تو پرساسن کا بلکل بھی خیال نہیں دیکھو کیسا گھاس پھوس اس کے اردگیرد پیڑو گے ہوئے ہیں اندر بھی تو پلسٹر بلکل اترا پڑا ہے یہ دیکھو بہت بڑی بڑی ڈاٹیں لگی ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس سمیہ میں لوہے کا پرجوگ نہیں ہوتا تھا چھتوں میں تو یہ ڈاٹیں لگی ہوئی ہیں تو یہ قلعے کا مین گیٹ تھا اور اس کے اندر بھی ایک قلعہ ہے وہ دوسرا گیٹ تو وہ بھی ہم پورا دیکھیں گے اندر سے تو پوری ہسٹری بتائیں گے دوستو تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قلعہ ہے جو بہلول لودی کے بانس کے سکندر لودی نے بنوایا تھا یہ دوسرا گیٹ آگیا قلعے کا مین تو یہ دیکھو اوپر سے پورا کیسا گھاس پھوس جھاڑی اگی ہوئی ہے تو پلسٹر اکھڑ چکا ہے اس کا تو یہ دیکھئے ایک رائٹ سائیڈ میں جو گیٹ لگا ہوا ہے بیس پوٹ اچھا ہے اور لیپٹ سائیڈ کا گیٹ شاید کوئی سرارتی لوگوں کو کھاڑ کے لے گئے ہوں گے جلا لیا ہوگا جا بیچ دیا ہوگا کیونکہ رکھرخاب کے لیے کوئی جہاں پر سرکاری ملاجم نہیں ہے نا تو اس لیے تو ہم پورا اندر سے دیکھیں گے اس کو تو پوری ہسٹری میں بتاتا جاؤں گا یہ دیکھئے ابھی ایک مہینے پہلے برسہ کافی ہوئی تھی تو اس میں گھاس پھوس ہوا ہے تو ہم اندر جا کر اور اندر جا کر تو دیکھیں گے پورا تو میں آپ کو بتاکوں کہ اسے جلال خان نے بنوایا تھا جو اسکندر لوڈی کا اہلکار تھا یہ سائیڈ میں کمرے بنے ہوئے ہیں یہ دیکھو ان کے بھی کوئی گیٹ نہیں لگا ہوا لگے ہوئے تھے لیکن سرارتی لوگوں نے اکھار لی ہوگے اب ہم جہاں پر آگے ہیں یہ بڑے تبیلے بولتے ہیں ان کو جہاں پر گھوڑے ہاتھی بندے جاتے تھے کہتے ہیں کہ جب بھی جہاں رکنے کے لیے یہ ستھان بنایا گیا تھا راستے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ستھالوج کے کنارے پر ایک گام تھا جس کا نام تھا میرہوتی اس میرہوتی گام کو بکست کر کے یہ لدھیانہ بنایا گیا اس کا پہلے نام رکھا گیا تھا لدھیانہ تو اس کے بعد لدھیانہ بن گیا کیونکہ لدھی نے بنوایا سکندر لوڈی نے بنوایا تھا اس لیے تو جہاں کلہ دریسی گراؤنڈ کے بہت نجدیک ہے آدھا کلومیٹر دور ہے جہاں سے دریسی گراؤنڈ تو یہ دیکھو اس کے بھی اوپر سے چھتیں ٹوٹ چکی ہیں تو یہ کلہ پندر میں صدی میں بنا ہوا جو جلال خان نے اپنی دیکھ ریکھ میں بنایا تھا تو بہت ترسات ہے اسے چیزوں کو دیکھ کر کیونکہ ان کی سنبھال نہیں ہو رہی تو پتہ نہیں اب کتنی دیر تک ان کی میاد رہ گئی ہے تو ہم کلے کے اوپر چلیں گے اور آپ کو پورا لدھیانہ دکھائیں گے اور ہم نے ابھی تو سرنگ کے اندر جانا ہے تینوں سرنگیں بھی دیکھیں گے ہم تو جہاں پر ایک ملاجم ہے اس کے اندر ایک آئی ٹی بنی ہوئی ہے سیڈ میں تو اس کو لے کر ہم یہ آئی ٹی کے کچھ کمرے ہیں تو اس کو لے کر ہم بھائی صاحب کو جے آگے ہیں ان کو لے کر ہم وہ سرنگ کے اندر جائیں گے تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک سرنگ پٹیالا کو جاتی ہے ایک لاہور کو اور ایک پھلار کو پہلے ہم جو فلور کو شروع جاتی ہے اس کے یہ وہ سامنے آگئی اس کے اندر چل کے دیکھیں گے کتنی گہری کہتے ہیں جہاں سے فلور تقریباً بارہ تیرہ کلومیٹر ہے دوری پر تو یہ وہاں پر جاتی ہے دیکھو کیسے جھاڑ پھوس اگا پڑا ہے تو ہم اندر جا کے دیکھیں گے دوستو ویڈیو کو شیئر کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور لوگوں تک پہنچ سکے تو میں کیمروین کو کہتا ہوں کہ ادھر کیمرو لائے اندر ہم جا کر دیکھیں گے تو کتنی گہری ہے میں جا رہا ہوں اب آپ کے سامنے تو پورا میں آپ کو دکھاؤں گا اندر سے کیسا ہے تو یہ گفہ کتنی گہری ہے تو ہم اس کے اندر جانے کی جہاں تک جا سکتے ہیں کوشش کریں گے تو کیمروین کو کیمروین کو میں بتا رہا ہوں کہ ہاں کیمروین نجدیگ لے کر آئے اور ہم نے اس کے اندر سے کافی جو بھی ہے وہ دیکھنا ہے دسکوں کو دکھانا ہے تو دوسری جو شرنگ ہے یہ فلور کو جاتی ہے جو دوسری دو شرنگیں ہیں پٹیارڑا اور لاہور کو جانے والی ہم کوشش کریں گے وہ بھی دیکھنے کی یہ دیکھیں کیمروین جا کر آپ کو بکھائیں گے تو یہ اس کے اندر اٹے بغیرہ یہ دیکھو اندر سے کافی بھیانک نظر آ رہا ہے کوئی ساپ بغیرہ نہ ہو اس لئے ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے کیونکہ خطرہ ہے اس کے آگے ہو سکتا ہے ہمیں تو ہم قلعے کے اوپر چلیں گے اور اوپر سے پورا شہر دکھائی دے گا آپ کو جے ہم اوپر آگے ہیں قلعے کے یہ کھنڈر سی دیواریں تو یہ دیکھئے جہاں سے آپ کو پورا لدھینہ دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھو تو اور بھی ایک دو لڑکے آئے ہوئے جہاں ویڈیو بنانے کے لئے بلاؤگر تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتاؤ ویڈیو کو شیئر کر دو چینل کو سسکرائب کر دو یہ قلعے کے اوپر سے لیا گیا درش تو کافی دور دور جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گے تو دوستو ویڈیو کو شیئر کرو چینل کو سسکرائب کرو کمنٹ کر کے بتاؤ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیں میں آگے سے بھی آپ کو کچھ ایسی بہتر ویڈیو بنا کر دکھانے کی کوشش کروں گا تو دھنی آباد ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ مہربانی